اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں سپیریئر مارڈل سکول کی جماعت دوم کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں آج لیکچر نمبر سولہ میں میں آپ لوگوں کو سبق کی پڑھائی کرواؤں گی پچھلے لیکچر نمبر پندرہ میں میں نے آپ لوگوں کو فالی سوال جواب کروائے تھے تو آپ لوگ آج نیا سبق شروع کریں گے نیا سبق کا نام ہے صفائی آپ کا چوتھا سبق ہے اس سے پہلا سبق جو آپ لوگوں کا تھا وہ تھا سبق نمبر تین قرآن مجید تو آپ لوگوں نے نئے سبق کی پڑھائی کرنے سے پہلے کچھ نئے الفاظ میں نے بورٹ پہ لکھیں آپ لوگوں نے اس کی پڑھائی کرنی ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ اس کی پڑھائی کریں سبق نمبر چار صفائی صفائی کے بارے میں ہے یہ سبق پڑھائی نئے الفاظ جمع جمع دنوں کے نام ایک دن کا نام ہے اور دنوں کے نام میں جو سردار ہے جو سب دنوں کے سردار ہیں اس کا نام کیا ہے جمع ہے ساف ستھرے خوش کپڑوں ماحول یعنی ہمارے اردگرد جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمارا ماحول ہوتا ہے جسم جسم صفائی پسند خاص خوشبو خوشبو غسل یعنی نہانا غسل محلہ ہمارا گلی جو محلہ ہے گلی محلہ تھوکیں یہ جو ہم تھوکتے ہیں تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے صفائی کے بارے میں کہ آپ لوگوں نے ہر جگہ پر نہیں تھوکنا لباس یعنی کپڑے دانتوں دانت کی جمع دانتوں مسواک مسواک برش برش کنگی کتابوں کاپیوں بال ناخن کٹوائیں بال ناخن کٹوائیں تو یہ جو آپ کے نئے الفاظ تھے جو آپ اس سبق پر پڑھیں گے ان کو آپ لوگ دوبارہ سے سن لیں جمع صاف سترے خوش کپڑوں ماحول جسم صفائی پسند خوشبو غسل محلہ تھوکیں لباس دانتوں مسواک برش کنگی کتابوں کاپیوں بال ناخن کٹوائیں اب آپ لوگ کتاب میں صفہ نمبر صفہ نمبر تیرہ پہ آپ لوگ دیکھیں آپ کے پاس جو چوتھا سبق ہے وہ ہے صفائی کیا ہے صفائی تو آج ہم صفائی کے بارے میں پڑھیں گے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ صفائی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے یعنی آدھا ایمان صفائی ہے اگر ہم صفائی رکھیں گے ہر چیز میں تو ہمارا آدھا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا جمعے کا دن تھا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو دنوں میں سردار ہے وہ ہے جمعہ اور جمعے کا دن تھا استاد صاحب کلاس میں آئے تو دیکھا جمعے کا دن تھا استاد صاحب کلاس میں آئے تو دیکھا استاد یعنی ٹیچر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ٹیچر جب کلاس میں آیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ سب بچوں کے کپڑے صاف ستھرے تھے جمعے کے دن کیا تھا سب بچوں کے کپڑے صاف ستھرے تھے استاد یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے استاد یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا بچوں اسلام صفائی اور پاکیزگی کو بہت پسند کرتا ہے اسلام صفائی اور پاکیزگی کو بہت پسند کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم کپڑوں اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا ہے اسلام صفائی اور پاکیزگی کو بہت پسند کرتا ہے یعنی ہمارا جو مذہب اسلام اس میں صفائی اور پاکیزگی کو پسند کیا جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم کپڑوں اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی کو بہت پسند کرتے تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی کو بہت پسند کرتے تھے اور خود بھی پاک صاف رہتے تھے اور خود بھی پاک صاف رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو ایمان کا حصہ بتایا کس نے بتایا ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتایا کہ صفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو ایمان کا حصہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھتے آپ ﷺ دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھتے اور پابندی سے مسواق کرتے تھے اور پابندی سے مسواق کرتے تھے آپ ﷺ کو خوشبو بہت پسند تھی جمعے کے دن آپ ﷺ غسل کرتے یعنی نہاتے اور خوشبو لگاتے تھے یعنی عتر لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدبو سے سخت نفرت تھی یعنی جو گندی بو ہوتی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بو سے سخت نفرت کرتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدبودار چیزیں مثلن لسن پیاس وغیرہ کھا کر مسجد میں جانے سے منع کیا ہے یعنی جب آپ کو مسجد میں جانا ہو تو مسجد جانے سے پہلے آپ روکوں نے پیاس نہیں کھا نہ آپ لوگوں نے لیسن نہیں کھانا کیونکہ اس سے بہوا دی ہے اور پھر دوسرے نمازی بھی اس سے ڈسٹرب ہوں گے وہ بھی تنگ ہو جائیں گے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدبودار چیزیں مثلا لیسن پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں جانے سے منع کیا ہے تو بچوں آج میں نے آپ لوگوں کو یہاں تک پڑھایا ہے اس میں آپ لوگوں کو کیا پتایا گیا ہے کہ اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کو پسند کیا گیا ہے اور پھر اللہ تعالی نے بھی ہمیں حکم دیا ہے اللہ تعالی نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ وہ کہ ہم صفائی کا خاص خیال رکھیں اور پھر ہمارے پیارے نبی نے بھی صفائی کو ایمان کا حصہ بتایا اور انہوں نے صرف بتایا نہیں بلکہ انہوں نے خود کر کے بتایا انہوں نے اپنے داندوں کو صاف رکھا انہوں کو خوشبو پسند تھی وہ نہاتے تھے وہ اپنے کپڑوں کا اور اپنے اردگرد کے ماحول کی صفائی کا بھی بڑا خیال رکھتے تھے اور جمعہ کے دن وہ نہا کر خوشبو ضرور لگاتے تھے ان کو بدبو سے سخت نفرت تھی اس لیے انہوں نے بتایا کہ بدبودار چندے کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے تو آپ لوگ بھی اس چیزوں پر عمل کریں نہائیں دھویں اپنے اردگر کے ماحول کو بھی صاف رکھیں اپنے گھر کو اپنے محلے کو صاف رکھیں اور پھر خوشبو لگائیں اپنے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھیں آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں آپ لوگوں کو یہ پورا چپٹر جو ہے یہ کمپلیٹ کرو ہوں گی تھنکی